ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اس میں اللہ کے اسمیں آزم ہیں اسی طرح بخاری کی روایت ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّهِ لِي وَالنَّهَارِ جو کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت مور 190 سے لے کر 200 تک 190 to 200 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو رات میں تحجد کے جب اٹھتے تو اٹھنے کے بعد فوراں گھر سے باہر نکلتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان آیتوں کو پڑھتے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّهِ وَالنَّهَارِ لَآیَةِ لِلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا مَقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ اور آگے چلتا جاتا ہے سلسلہ چلتا جاتا ہے حتیٰ کہ آیت نمبر 200 تک سورہ آل عمران کی خاتمے تک آپ اس کو پڑھتے آسمان کی طرف دیکھ کر یاد رکھی بخاری کی یہ روایت ہے آسمان کی طرف دیکھ کر آپ ان آیتوں کو پڑھتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے رابیوں کہتے ہیں میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات سویا تھا آپ رات تحجد کے لئے اٹھے اٹھتے ہی آپ باہر نکلے آسمان کی طرف دیکھا اور ان آیتوں کو آپ نے تلاوت کیا تو اس سے بھی اس کی فضیلت پتا چلتی ان آیتوں کی کہ ہم بھی تحجد کے لئے اٹھے تو گھر سے باہر نہ ہو سکے چونکہ آج کل ہم فلیٹس میں رہتے ہیں کبھی بند گھر ہوتے ہیں تو کم از کم کھڑکی میں کھڑ ہو کے باہر آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں اللہ کے رسول باہر نکل کے آسمان کی طرف دیکھ کر ان آیتوں کو پڑھا کرتے تھے اسی طرح